میں بڑا بہت اپنے بچوں کو پڑھا پا رہے ہیں، دھن آرجن کر پا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنے سماج کو فکاس میں جوڑ رہے ہیں، پروزن کرائید رہے ہیں، یہ آپ کی آنے والے دوہزار چوپیز میں ہے۔ بلکل ایک دم اگر اس سرکار کی واپسی ہوتی ہے تو میں کھلے ہم کہتا ہوں گی آپ کی ستم ہو جائے گی۔ سمیدان بہت خطرے میں ہیں، سمیدان پاٹ سالہیں جرور چلتی ہیں، لیکن وہ سمیدان کا ہم کو پالن کروانا ہمارا کرتا تھا منچوں پر پڑھنے اور یاد کرنے سے نہیں ہوگا، منچوں اور پڑھنوں سے ہم اس کے بارے میں جانیں گے، اس کی قیرائی کو جانیں گے لیکن جو بوٹ کا ذکار ہے اس کو آپ کو صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کسی جاتی، کسی دھرم، بیسیز، کسی پر انرجک ساتھیوں کو بھی بہت سارے ذکار ملے ہیں، ان کی ماں بہنوں کو ایسا نہیں ہے کہ کیے والے ہاں تو بلکل اس کو ایک دم سرچت کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی ہمارے ساتھی بات کریں گے ساتھیوں، ہمیں اس کو کہنے میں کوئی گروہ نہیں ہے، آپ کسی بھی سرکاری سنسان پر کام کر رہے ہیں، کسی سرچی سنسان میں اپنا خود کا کاروبار، اپنی بات آپ یہ سمیں آگیا ہے کہ آپ کو کھل کے رکھنا پڑے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھیوں، ایک کہاوت ہے کہ بھیڑیوں کی طاقت سے چیتے کبھی ڈرہ نہیں کرتے، بھیڑیوں کی طاقت سے چیتے کبھی ڈرہ نہیں کرتے اور ہم دھیم، بودھ، برسا کے دیوانے ہیں ہم کسی سے ڈرہ نہیں کرتے ہیں، تو ہم پورا درنے کی ضرورت نہیں ہیں، ہمارے پاس بہجاری طاقت ہے اور ہمارے سماج کو یہ بودھ جیوی بنانے کا مچ ہے اور جب بودھ جیوی سماج ہی اپنے سنسریتی کو، اپنے بیراسط کو، اپنے مہا پروسوں کو اپنے سماج کو آگے لے جاتا ہے تو ہم لوگ بودھ جیوی بننے کی اس پر پریاد کر رہے ہیں جو سماج بودھ جیوی بنا ہوا ہے وہ سوسن کاری یہ پریشتی میں ہے اور سوسن کر رہا ہے اس سے آپ سمجھئے اور کیونکہ 20 تاریخ ہے تو میں بابا نارائن گرو کو میں نمن کرتا ہوں مہانا یک بابو رام سروپ جی ایسے ویر ہوئے پہجن کانت کے مہانا یک بابو رام سروپ جی ایسے ویر ہوئے بہجن ہتکاری بن کر کے پہجن ہتکاری بن کر کے او بنے جیسے کبیر ہوئے او بنے جیسے کبیر ہوئے ویچاریک اور ویگیانی شنگج کی آپ کرانتکاری پرو دھا تھے نہ کبھی رکے نہ کبھی ہارے آپ ایسے مہانی او دھا تھے آپ کا جیون سدا نسکلنگ نگر دیا پکوان نسپچ رہا آپ کا جیون سدا نسکلنگ آپ کا کبھی نہ کوئی سمجھ ہوتا ہے ماں ہم سے کولانی مکانے خاطر آپ کا کبھل کو کھل مجھ سے ہوتا ہے انڈیا کے اندر ایسے پہلے دکھتی جنہوں نے کھول مجھ سے نوتا دیا کہ منواد برامانوات کو نہ کھا کہوں گا پھر آگے کہنا ہوں گے آپ نے منواد کی قبر کے روپ میں آپ نے منواد کی قبر کے روپ میں مہان ارجکسن بنایا ہے پورے بہجن سماج کو آپ نے اپنے بردان سے اوپر اٹھایا ہے بردان سے اوپر اٹھایا ہے کہ ارے بٹ منتری بن کر کے آپ نے ایسا کمال کیا پوری دنیا نتمستق ہو بیٹی آپ نے ایسی مثال دیا آپ نے ایسی مثال دیا آپ نے ہر بہجنوں کو جاتی واپا پاک اندروات سے مکت کیا ہم انسان ہو س ایک رہیں اس گر سے ہم سب کو یکت کیا اس گر سے ہم سب کو یکت کیا اب لاسکی پنگتیاں آپ سب کو سمجھت کرنا چاہوں گا سمجھت بہجن سمجھت کرنا چاہوں گا کہ اگر پنگتیاں ہم نے اپنے اندر من میں رکھ لیا تو کوئی کرتار کی حمد نہیں ہوگی کمارے سمجھان کو کی طرف آنکھ اٹھا کر دے کہ ہر کوئی آجاد مانوی گریما کے ساتھ جیئے ایسی ان کی ساماج ایک سر رچنا ہے بابو جی کے تیاغ بلے دان بیچار اور جک کو انگی کار کر ان کے ادھورے سپنے کو اب ہمیں دھارا پر رچنا ہے اب ہمیں دھارا پر رچنا ہے تو انہی سب کو ساتھ ہے مکس بچہ یاد کا یہی ہے اب پور کے ان کا جو کارچھت رہا ہے وہ کئی چھتروں میں جیوان کے سوی چھتروں میں انہوں نے پڑھیا سدھاؤ دیا پڑھیا مشن دیا پڑھیا درشن دیا وہ سماسدھارک بھی تھے لائیستگی بھی تھے لائیتکار بھی تھے اچھے وقتہ بھی تھے پترکار بھی تھے اور اگر سبھی کا وشیلشن دیا جائے تو کافی سمیں بٹے گا اور پہ بھی سماسدھنے ہوگا اور انہوں کے ایسا کہ ابھی ایک وقتہ نے بتایا کہ ان کے جیوان سے ان کے کارٹ کلاب سے سبھی کو آج چکھتا لینے کی ضرورت ہے اور ان کے کنکن باتوں کو پہلے چرچہ کیا جائے یہ کہنا بڑا مشکل ہو باتا ہے ایسا جکسن کی اصطاپنا انہوں نے ایک دنو انہیں سوارشت ہو کی تھی میں امموں کے روپ سے میں بتا دوں کہ ان کا چھتر کئی چھتر ہے پر میں آج کے اول ان کا سماسدھارک کے روپ پر جو ان کا رہا ہے میں اس پر زیادہ فکس کروں گا اس پر کم فکس رہے گا میرا سماسدھارک کے روپ میں میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو اس میں ایک دنو انہیں سوارشت کو انہوں نے رامسو برما جی نے سکتر پردیش میں اردکشن کے ساپنا کی تھی اور تب وہ لکنو میں اور اے ویسنبر بیلڈنگ میں رہتے تھے وہ لکھت روپ میں انہوں نے اردکشن کا سدھان سبکتہ سدھان اور تاجکم دیا اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو لکھا ہے وہ مانو سمتہ کیوں اور کیسے ستاونہ جو ہے ان کا سنگھن کا اس میں مانو سمتہ پر بھیسے دھیان دیا ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس پرکار سے ایک اچھا ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی روگی جاتا ہے پہلے روگی کے بارے میں پوری بات جانتا ہے اس کا ڈیاغنوسیس کرتا ہے اور تب اس کے بارے میں دوا لکھتا ہے کہ کسی پرکار سے ورمہ جی انہوں نے سماج کے بارے میں بہت نکٹ سے ان کو دیکھا ان کے بارے میں مشلیشن کیا اور وہ اس مزکر پر پہنچے کہ ہمارے سماج کا جو مکھ سمسیا ہے وہ ہے برمانواز اب تک مکھ سمسیا کے بارے میں اگر ہم پوچھتے ہیں تو جنبین جو وچارک ہوئے اپنے اپنے دھنگ سے بات کرتے ہیں پر انہوں نے اس پش کہا کہ ہماری جو مکھ سمسیا وہ ہے برمانواز اور برمانواز کا ایک ماتر بکلت ہے وہ ہے مانواز اور مانواز ایسے آئے گا اس کا سارا جہان وقت اور کامشن ارزکشن کے روپ میں انہوں نے دیا ہے اس کتاب کو اس کتاب کو پڑھنے کی جرورت ہے اور ایک بار نہیں دسو بار پڑھئے گا تو لگے گا کہ دس بار کچھ نئی باتیں آ رہی ہیں مانو سمتا پر انہوں نے بہت زیادہ جور دیا ہے ان کا ماننا تھا کہ عارت میں سماج بنا ہی نہیں جاتیوں کا سموہ تو بنا ہے جاتی جو ہے ایک سموہ ہے اور سماج ہی نہیں بنا ہے سماج کے بارے میں ان کا ماننا تھا سماج کو اگر ہم سندیوشیت کریں گے تو سم جوڑات یعنی آج برابر اور آج تک بھارت میں سماج بنا ہی نہیں اور جب تک سماج بھی بنے گا تب تک بھارت میں سماج بات نہیں آئے گا کچھ لوگ وہ ہمیشہ بیان کرتے تھے کہ جو لوگ سماج بات کی بات کرتے ہیں پہلے انہیں سماج بنانے کی ضرورت ہے پر سماج بنایا نہیں اور سماج بات کی چٹا کرتے ہیں تو ہمیں موزو سمجھتے ہیں بھرمانواد آج کل بھرمانواد نہ کر کر کے کچھ لوگ منوواد کرتے ہیں کچھ لوگ اور بھی دیو ہاں پنرجن میں مستاص کرنے والے جو لوگ ہیں امکو یہ لگتا ہے کہ ہم کر کر کیا سکتے ہیں آج اگر ہم کمزور ہیں تو اس لیے اگر ہم ہم آج ہمیں ستایا جا رہا ہے تو اس لیے کیونکہ پچھنے جنر میں ہم نے کوئی بلد کانگ کیا تھا اس لیے وہ سمجھتے کا سمجھتے ہیں نیٹ وہ پتا ہے یعنی کنرجن کرانکی میں بادھا ہے کرانکی بطل بڑھلاؤ پریورتن پریورتن میں یا بدلاؤ کرنے میں سکتے اور بادھا کنرجن کی مانتا ہے اور اس کے بعد یہ بھی چکچہ ہے کہ ہمارے آگے میں اسا لکھا گیا اس لیے ہمیں پرکافتے ہیں تو کنرجن اور بھاگی باغ یہ جو ایشی بیوستہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے 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 بھی بہت ساری چمتے ہیں اس کے بعد بڑھ بیوستہ ہے جات پاک ہے اور انتیم جو ہے وہ ہے شوشن تو آل ہے اس کا شوشن تو آج ہمارا شوشن ہو رہا ہے اس کا جو مول ہے وہ پنرجن ہے پنرجن کی جو مانتہ ہے اسے سباب کرنا ہوگا اور ورماجی اکثر آرشنوں میں اس بات پر ہمیشہ جور دیا کرتے تھے کہ پنرجن اور بھاگی بات کی جو مانتہ ہے اسے سباب کرنا ہوگا اور بھاگی جیوان میں جاتپات کی بات کی جا رہی ہے تو جب تک وہ رہے اپنے کارسکال میں وہ کبھی کسی جاتی سنگھ دھن میں کبھی نہیں گئے اور یہاں تک جو لوگ اس کمیٹی میں رہے ان کو بھی مانا کیا کہ کسی بھی ماملے میں جاتی سمیلنوں میں جاتی بیٹکوں میں مجھ جائیے اس سے برمانواد کو مائدہ ہوتا بڑھا ملتا اور آپ کو بتا دے کہ ان کے ساتھ پروپسرل جیرام پرساد سنگھ بادمراسکی اجیکٹیو بنے وہ ان سے میں پروپسرل جیرام پرساد سنگھ سنگھ بڑھا اور وہ جبکی سنگھ سمیلن اکثر ہوا کرتا تھا ان کو ہمیسا آمت کیا جاتا تھا لیکن وہ کبھی بھی کسی پیٹاک میں کسی سب میلند میں وہ لہی گئے ان سے یہ سکھنے کی ضرورت ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ افسر کار کرتے تھے وہ ان کی جب شادی ہوئی جب شادر جیبان میں تھے اوشی کے دیر سال بازی ان کی پتنی کی مرتی ہو گئی وہ بیدور ہے ان کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ اسے شادی کر لیجئے تو انہوں نے آجیون شادی نہیں کی اور آجیون شادی نہیں کی وہ تو الگ بات ہے لیکن ان کے جیون میں ان کے پورے جیون میں کہیں بھی کوئی داگ نہیں لگا کوئی کلنگ نہیں لگا یہ ان کا یہ ان سے سیکھ لینے کی ضرورت ہے دوسری چیز کوئی آج کا سدھان مکیاں سربت بنتا ہے تو کچھ بنا لگتا ہے وہ چھا بار مکیاں چھا بار ویڈھان سوا کا سلس رہے اور ویت مندری رہے لیکن ان کے پاس کوئی اپنی سمپتی نہیں دے تو اور یہ سبھی جو چیزیں ہیں اب بلکل سادگی پون جیون انہوں نے بجا رہا ہم ایک بات بتا رہے میری منکی جو بھامنا تھی ایتی نائن میں مجھے ہم بیٹھ کر فیلوسیت سمائت کیا گیا تھا دلی میں تو ہم تو دلی سے ہم جب لوٹ رہے تھے تو ہماری پیچھا تھی کہ میں لکنو جاؤں اور ان کے گھر پر دیکھا کہ کیا جس سپھی ہے ایتی نائن دیسمبر کی بات ہے تو وہاں ہم اس پر ماتا پرساجی جو راجبال سے انہوں نے سمائت کیا تھا وہاں سے جب لوٹے ہیں ہم بیٹھ کر جو رکیتے لکنو میں نری میں تو میں نے دیکھا کہ ان سے جب میں بات دیئے بات بہنے کے بعد ہم دلی ہاں سبھان لکنا تھا تو وہ ساتھ ہم کو لگا کہ وہ گاڑی ہوئی لائیں گے اور اس ساتھ ہم کو لیکن دیکھے کہ نہیں وہ اپنے گھر سے پیدا لائے سچی سچی والے اور میں نے ان کی سادگی اس پرکار سے تھی کئی بار ان کو جہاں بھی کارشکم کم میں جاتے تھے جو سرمانی لوگ جیسے جاتے تھے بس سے یا اور انی گاڑی ہوتے وہیسے وہ جاتے تھے وہ کبھی انہوں نے اچھا نہیں کہ ہمارے لیے کوئی گاڑی لگے گیاں میں جبھی کارشکم ہوا بیہار میں جبھی کارشکم ہوا تو انہوں نے کبھی ایسا اچھا نے کیا میرے لیے کوئی اچھی گاڑی ہو موسیقا 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 اگر اجازت ہو تو میں جی 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 میں مہاں آہاں آپ رکھیں رکھیں مہا مانا رامسورو بھرماتی کی جیونی کے بارے میں بہتانا جاؤں ہوں کہ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں بہت سارے لوگ کو نہیں بھی ماننے تو آج پسکر میں جے دہا گیا سکن کے بارے میں ہی تین لاکھ جانتاری دیں تو میں چھو تھا کر رہی ہوں کہ مہا مانا رامسورو بھرماتی کا جنم جو ہے پاڑی سرگاہ سوڑی دے سکھی میں وردھمار کانپور دہا گاؤں وہی کرن میں ایک کسان پریوارت میں ہوا تھا اور ان کی پیتا کا نام ونس گوپال اور ماتا سکھیا دےوی ماتا کا نام سکھیا دےوی تھا اور ان کی میرسیو اگسٹ انیس وڑھانگے اسے میں ہوئی تھی برماتی بہت جنمد سکھاو کے تھے ان کی پرارمدک کچھا کالپی اور رایا میں ہوئی جہاں سے انہوں نے ہائے سکول اور انٹر کی پریقصائیں اس کے بعد انہوں نے انہوں نے انیس سو ان ساس میں ایلاہ آباد جسے بھی جانے ہندی میں ایم اے اور ایل ایل بی کی ڈگری آسیز انہوں نے آئی سی ایس کی پریقصہ بھی اترین کی اور اتحاس میں تروس آنگ پائے جاکہ پڑھائی میں اتحاس ان کا بھی سے نگی رہا اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے انجیلیزن خاطر رہے انہوں نے ایک اچھی نوکری بھی ملے لیکن انہوں نے نوکری کرنا پسند نہیں کیا سماسیبہ ہیتو راجنیتی کا مارگ سنا راجکور ویدھان سوا سیتر سے بہت سیبہ ویدھائی سننے جائے دکٹر رام منوہ روہیہ سے نیتر سہیوگی اور ان کے بیساری کلیترے بھی رہے انیس سو سیسسس میں چودری چرمسی کی سنگیت سرکار میں جس منتری بنے اور عام جنتہ پر بینا ٹیس لازے ٹیس ہزار ساری ٹیس کڑو لاز کا بجت پیس کر دورے آرکھ جدہ سو مجھم میں ڈال دی آج کی جو سرکار ہے اسے آپ ست لنہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جب کس لیں اچھے بجت پیس کر رہے ہوں گے تو آج کیوں نہیں اچھا ہو سکتا ہے جب ان سے پوچھا گیا کیا آپ نے کیسے کیا تو ان نے کہا کہ کسان سے اچھا آج سال پر سال پر سال پر سال پر سال پر سال پر لاغ خانی کے نام پر لوگ اپنا بیرسائے بدلتے ہیں بدلتے رہتے پر کسان سکھا بار دلتے ہو بھی کسانی نہیں سکھا یہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ آج جو حالت ہے کسانوں کا کسان کسان خوش حد جب ان کا وہ بیوست آئے وہ مان کے سلطے کہ میں کسان ہوں تو کسان میرا کام ہے لیکن جس طرح اور کسانوں کا سام لینا چاہی آن اپنیس کر سکتے ہوں بھارت کی سامادک سانسکر آرخی کے وان راجنیس ویوست میں 95% کام میریوں کو دو دیش کر کافی بیتنیس ہوئے تھے دیش کے کام میری سلام سل ارجو کو نیراغر و گریجتا سے مستی دلانے اگر ان کے سامادک سانسکر آرخی اور آرخی زیور تھے اگر جون 1968 کو ارجک سنکی اتخاب کی اور باپس سرل ایوام سہج روپ میں چوٹ پاٹھان ایوام ان جس باپ رشی رحم وادی سانسکر کی ویقل بیجیانی مانو وادی سانسکر کی روپ پرس کیا دنیا کا پہلا داخنی ہوئے جنہوں نے برامتی کو پریباسط کرتے ہوئے کہ جیون کے پورو نیردھاریس مولیوں کا مانو ہیت میں مول نیردھارن کا نام برامتی ہوئے انہوں نے خرم کو پریباسط کرتے ہوئے کہ اپنی بیہی سوشی کا مانو ہیت میں پریو کرنا ہی خرم برامت پریباسط کرتے ہوئے انہوں نے تاہا کہ پنار جنہ مہجے پر اتھاری ورن بیوستہ جاپی پاتی موسی نیردھ چھوار کچھ کے بھید بھاو کو ماننے والا نیردھار بھارا برامت واد اس لئے کسی جاپی ویسے سے کوئی مقلب نہیں سنسٹری کے چار اصم بتائے ایک چار اچار سنسٹر جوہار کے آج جن اور جوہار سے پتا چلتا ہے کہ مانو واد سنسٹری ہے یا بھرم واد سنسٹری مانو واد سنسٹری کے تحت بھارت رجن سنگ بیدھان مہم آت بھو سنسٹر بابا ساپ ڈاکتر امیتر جنم دن 14 اپریل کو رجن سنسٹری چیتنا دیوست چیتنا دیوست تیوہار جوہار بھو بھو میں سن 19 سو تیراثے سے ہی امیتر میلا سفتہ میں آیو جیت کرتے آ رہا ہے جس بھو 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 جو تھے انہوں نے آکے آم جس ساپ نکھی رام سا رام سا رام رہے جیتنا رہے جیتنا رہے جیتنا رہے جیتنا جیتنا رہے رہے رام سا رو برما کو دیتا بھی ہے لیکن اس وقت میں کافی چوٹی رہے میں ممی پاپا جاتے ہم لوگ اتنا میلا وجہ لگتا تیتنا دیو سمت لگتا دین بھر ان کا سلطہ سا کلاسز ہوتی تھی وہ لوگ بتاتے تھی دین بھر کلاس ہے اور سا لوگ کلاس لیتے تھے اور ہم لوگ سامنے میلا میں جاتے تھے تو یہ کچھ لائنیں ہیں جو ہم نے بس پن سنی اور سن کے بہت حمد بھی بلتی ہے سمنتاری بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے چاہا تھا کنر جنم اور ماں کے بات ان سے جنم برہان بات یہ اور دوسرا ہے جس میں سمتا کی جان نہیں وہ بڑی انسان نہیں سمتا بینہ سمات نہیں بینہ سمات جن راج جیسا کہ پتھ جی نے اس کا situation بھی دیا دو بات ہے موٹی موٹی سب کو سب کو روٹی یہ کچھ اس کے علاوے بھی بہت سارے ہیں تو میں نے بس پن کو چونہ ہے تو ہمارے دیلان کو بہت سیکھ ہوئی ہے کہ سمات میں سب کچھ سمت پر آدھار ہے کسی کے پاس کچھ ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن دنیا میں اس پاس کوش چیز جاتے رہی ہے کہ ہم آنوطا بات پر آدھار سمات بنا سکیں مگر بھارت کی بیماری اتنی بڑی ہے کہ اس کا علاج جو بھی کرنا چاہے گا براہی سابط ہوتا ہے اور مہا منا رام سرو برما جی نے آج سان کی افتح کر کے اور آج سان سان دیا کی کس طرح سے ہمیں دینا چاہیے تو برما جی میں دو سان 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 مانا جس کے لیے دو سان 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 بتایا ہے ایک ہے ویباس سان اور دوسرا ہے مرس سان سان اس کے بارے میں پڑا سا دی دفائن کر دوں اگر آپ کی اجازت کو دے ہلو جی میم جی میم ہلو ہاں ہاں دفائن کریے بیوان سان سان کے بارے میں مانا رام سور برمس میں ان کا مجھ جو فاغ میں بتانا چاہتی ہوں سام سان پر سماج میں سانتی قائم رہے اس کی لئے ضروری ہے کہ پتی پتنی کے روپ میں رہنے کے لئے ایک بروس اور ایک اس سری کو سرس نامہ ہو ارجکسن کے مردم سے برمہ جی نے جوا کا نیم ادھارت کر کیا اور کم سمی کم خرص اور پریشانی اس میں نہیں ہوتی مامل بھی کر رہی ہے اور دوسرا ہے کہ سوک سبھا میرچیو پرامس کیونک سوک سبھا کر کر کاریو سم پاس کرنے کے پک دھر میں تھے ورمہ جی اور ان کا ماننا تھا کہ میرچیو پر سوک ہوتا ہے سوک میں برمان موج کر رہی اچھی ریسی نہیں ہے میرچیو پر بھوچ گلت پرامپرا ہے ساتھ برمان جی کہنا تھا کہ لات لی جا کے سمیں رام نام سکتے کہنا بھی گلت ہے اس میں جنم مرن سکتے کہنا چاہیے ہم لوگ اس بات کو مانگتے ہیں لیکن جو برمان مادی جو بنائی گئی ہے اس میں رام نام سکتے ہی کہا جاتا ہے اور اس پر بیتار نہیں کر جی اس پر اس پر جی ہر پالوپا برمان جی کا سپس سم سم اور ارجک سانی کی ریتی نیتی واسطوں میں اپنانے یوگ ہے اس نام کہوں گی اور کچھ خود کے جو بیتار ہے وہ بھی میں تو آسا آپ لوگوں کہتے ہیں کہ ہم یہ تیوار جو ہمارا برمان وادی روستہ میں رسولہ تیواروں کا یہ ذکر ہوتا سم سکار کے نام سے کہا جاتا ہم لیکن ہم برمہ دینے ہم ارجک وں کو اور ارجک اور انرجک اس کا ڈیفائن ڈون ہونے کیا کہ ارجک وہ ویڈ ہے جو ارجن کر کے چھاتا ہے اس حساب سے ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو ارجک کر کے کھانے والے سب ارجک ہی کہ لگتے ہیں اور انرجک 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 کو سرینی منڈالا جو جوسرے لوگوں کو ارجک کیا ہوا محنج کر کے جو ارجک کر تے ان کو بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں ان کو انرجک کہ اس لئے ہماری نظر میں جتنے بھی لوگ ہیں جو ارجک کھاتے ہیں اس بات کو ہم لوگ نے بچپن نہیں سمجھ پاتے ہیں کس لوگ کرتے ہیں کہ آپ ارجک ماننا پڑھے ہیں یہ اپنی بات دیماغ سے لوگوں کو ارجک ماننا پڑھے ہم ہم ارجک کا مطلب کچھ اور ہی لوگ نکال کے ترس ہیں بہت لوگ کی مان سکتہ میں ترس کہ ارجک سن سے لوگ ہوتے ہیں وہ پوزہ پاتھ نہیں کرتے اس لئے ہم لوگ سن والے لوگ جو جو جے ارجک ارجک کا جے ہوتے جیسے ماننے والے برہمن وادی لوگ ہیں رام رام جی تو جی سر کسنا تو ارجک سن سب ارجک جے کرتا ہے تو اس میں کوئی سرم بات نہیں ہونی سہی اور سب ہی ارجک ہیں اب ارجک جی ارجک ہوتے اور ہم لوگ کو سرم ہوتے ہی اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ارجک سن میں تو ہی نہیں ہے بہت سارے لوگوں سے جب ہماری بات ہوتی ہوتی ہے تو ہم لگوں کا یہ ترنا ہوتا ہوتا ہے کہ ہم یہ سب نہیں کر رہے ہیں جب زندگ ہی دست ہو جائے گی تو ہمارے رام سروف دوسرا اُلاف دیواز ایک مار خسل اُکرنے کی خوشی میں لوگ منا تیتنا دیواز 14 اپریل دکٹر ارمیڈکر کا جنم دیواز مانوتا دیواز پندرہ مائی مہ مانا واتم گوز کا جنم دیواز سمتا دیواز ایک جون ارجکشن کیا ستھاپنا دیواز سو 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 مہمنا رام سروت کا جنم دیواز سہی دیواز پانچ ستمبر اسی دن کو بھی آل این دیواز مانا وات کے لیے سہی دیواز ایک اکٹوبر فسل و و و و بار کے لاب کی خوشی میں ایک دیواز اکٹوبر بھارتی اکٹا کے سلکی سردہ پکتیل کا جنم دیواز 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 اکٹوبر مہمنا سووی مہرہ سن بھارتی دیواز بھارو جاگرہ دیواز دیواز پندرہ ناومبر بھر سی موندہ کا دیواز تیرہ سٹی دیواز اٹھائیس ناومبر مہمنا جوز اکٹو پولے کا یا سا دیواز دیواز پچیس تیس برمانوازی بیوستہ میں جو سوار بنائی گئی ہے ان کا کوئی سچائی ہے اگر دیکھا جائے تو وہ ہے نہیں من جاند کہانیاں بنائی گئی ہے اور ان کے اپلکس میں ترہ ترہ کے جو سوار بنائے گئے ہیں اس کے کچھ کو نہیں ہے مطلب کہ اگر انسان سمجھ جائے تو اسیس کو تھوڑ دیں اور یہ اندیسواتی سواروں کو چھوڑ کر یہ مانوازی سوار جو ہے وہ عجل سمجھ رامسرو گرمہ دوارہ ہم لوگوں کو سیا گیا ہے اس چیز کو اپنائیں یہ میں کہنا چاہتی ہوں اور لاکھ میں تھوڑا اپنا ایک ویچار بھی اسواب کے لیے دینا چاہتی ہوں کی جو ابھی ہمارے سماس میں ہمارے دیس میں جو حالات ہیں اس کو لے کر تھوڑا ہم لوگوں کو چندہ ہوتا ہے اس کے لیے منشوں سے تو بہت سارے لوگ بڑی بڑی بھاسن کر رہا چکتے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہمارا جو پاند بشواس اور پاکھان میں جس قدر لوگ خانے ہوئے ہیں اس سے کب وہ باہر نکلے ہیں اگر اس چیز سے باہر نہیں نکلے ہیں تو اگر مطلب کی جس چیز کے لیے ارجسن بنا ساپنا ہونے کیا آج کی تاریخ میں وہ تو نہیں ہے لیکن ان کے جو یاد ہیں وہ ہم لوگ آج کی چچا چر رہے ہیں کیوں ہونے کیا 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 تو ان کے جو کاروان تھا جس کو ان لوگ وہ آج بہانا چاہتے تھے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کاروان کو وہ جیسے ارجسن کو کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ نئی پیڑی جو ہم لوگ کے اس وقت کے لوگ تھے آج وہ پچاتا اچھا اس سے اوپر ہو چکے ہیں نئی پیڑی ہم لوگ ہیں ہم نئی پیڑی کیسے دھوڑے اس چیز کے لیے آپ لوگ سوڑا سا ہمیں بتائیں چونکہ اس چیز کو لے کے مجھے سوڑا سا چمتہ ہوتا ہے کیونکہ ارجسن میں نئی پیڑی جوڑے نہیں رہی ہے جوڑنے کا کیا کارن ہے یہ ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے اور اگر کسی کے دیمار میں پاس کو کہاں ہم کمجھوڑ پڑ رہے ہیں کہاں ہم دلسی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے ساپ لوگ نہیں جوڑ رہے ہیں اور میں ایسے مہینہ ہونے کے نام پر مہینہوں کو بھی سمجھے ستے نہ چاہتی ہوں آپ لوگ کے مات یام سے جاگرو مہینہوں کو ماتھری کلانی سے آجادی آجاد کرنا پڑے گا اور سنگیدھان کی بات بھی آئی تھی جو ابھی میں سنگیدھان بدلنے کی بات ہو رہی ہے جب تب لوگ جاگرو ہو جائیں گے تو ایسا مطلب کی کوئی مطلب جو لکھا ہے اس کے بارے میں جب لوگ سمجھیں گے کہ وہ کسی لیے لکھے سے کیا لکھا گیا ہے تو لوگ باگ اس کے بیروز جو بھی بدلنے کی کوشش کر رہے اس کے بیروز میں کھڑے رہیں گے آمبر جستان کے لوگ تو اس کے بیروز میں ہی ہی اور بات باکی سبھی سبھاؤں سے سبھی لوگوں سے یہی اپیل کروں گے کہ سنگیدھان کو بچانے چیلیے جو بھی کچھ کر سکیں جیسے بھی کر سکیں وہ اپنے اپنے اثر سے اپنے کام کو کریں کیونکہ سنگیدھان اور سو کے لیے یہ میں سرہ یہاں پر سو جہ میں ہوں تو مجھے اسی سے پڑھنا پڑے گا تو ابھی میں ایک قویتہ لکھا سب کورے تاگج کر ڈالے لکھے کیا لگیان پھر بھی بات دوری رہ گئی کی سب انسان سمان سب انسان سمان سب انسان سمان پھر کیسے بٹ گئے ہندو مسلم سک حیث ترک رحمان سب کورے کار جی کر ڈالے لکھے گیان بھی گیان پھر بھی بات دوری رہ گئی سب انسان سمان اتنے میں بھی نہیں تھا کہ بھائی جاتی پانتی میں پانتی پانتی میں نرکا کرے بکان بہت ہوت بھی دوان اناری کو کہے گئے گیانی دیانی اب گن کی خان اب سب کورے کار جی کر ڈالے لکھے گیان بھی گیان پھر پھر بھی بات دوری رہ گئی سب انسان سمان سب انسان سمان چائے نہ رہو ناری سب میں یہ کہی پران سب کورے کار جی کر ڈالے لکھے گیان بھی گیان پھر بھی بات دوری رہ گئی سب انسان سمان پوچھے بھرت داس الوی لاجی کے کھر ساچ گیان کے کھر ساچ گیان سی پی مو تی اندر چھپا ہوا ہے سمجھ نہ پایا انسان سمجھ نہ پایا انسان اب بٹ گئے اگنا ڈی ری پری کا یو چو گان اب بٹ بٹ تے اتنے بٹ بٹ دکھنے لگے انسان سی تان ارسل کورے کالج کر ڈالے لکھے گیان اور بگ گ پھر بی بات ادھوری رہ گئی سب انسان سمان پھر بی بات ادھوری رہ گئی جائے بار مہا پوروش جیوان سندرس پر چچا پچچا کر رہے ہیں ان کے سندرس کو ان لوگ جان رہے ہیں نیشی روح سے سندرس دکھر شاہب یک پوروش ہیں انہوں نے سندرس ساری چیزیں دی ہیں اور ساماجی بات لئے جو انہیں دیشا دی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اور اس کو سمسدی کو اپنانا چاہیے سواجت کرنا چاہیے آج ہم لوگ مہا پورسوں کے ساتھ ساتھ ایک آرڈکل پر چچا کرتے ہیں اور آج جو آرڈکل ہے وہ آرڈکل چوبیس ہے ہم کو سمیدھان کو پڑھنے جاننے اور سمجھنے کے لئے دو تین چیزیں دھیان رکھنا چاہیے جو ہمارا سمیدھان ہے وہ ایک سدھان پر آرڈکل اس سمیدھان کو جو انچھے رہے ایک شدھانت پر آدھاری کرے ہم کو اپنی جاننے کے لئے سمجھنے کے لئے آرڈکل جو بھی ہے اس کے انترگر بننے والے سمیدھان جاننا چاہیے اور اس آیس کے جو آیس بنتا ہے اس کے انترگر آدھنیم جو بنتا ہے اس کو جاننا چاہیے آدھنیم آدھنیم کے انترگر بننے والے نیم آلی کو چاننا چاہیے اور اس کے انترگر جاری گئے آدھے کو چاننا چاہیے تبی واتفوں میں ہم اچھے سے اپنے سمیدھان کو سمجھ کریں ہماری سمیدھان کا ایک ایک آرڈکل ایک ایک سمجھانتا ہے اور اس کے انترگر کئی سمجھانتا انترگر سمجھانتا انترگر نے بیچ میں رکھا ہے ان کے لیے جن اور برنیوار دیوش میں جو ان کے لیے سردھانجلی ہے وہ بہت اچھا ہے اس کے لیے ایک بات برما جی کے لئے جو جانی جاتی ہے تو برما جی نے سدیوں سے دوہ کچھلا جو سماج رہا ہے ہمارا سماج یہ ہمیشہ ہین بھاونہ سے گرسیت رہا ہے اور اس کو ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی جس کا نام ہے نرادر کیسے مٹے چونکہ ہمارا سماج ہین بھاونہ سے گرسیت رہا ہے اپنے آپ کو یہ مانتا تھا اور آپ بھی مانتا ہے کہ ہم جو ہے نیج ہیں اور ہم سے کوئی مچھا ہے جبکہ ایسا نہیں اگر نیسرگیق درشتگوں سے دیکھا جائے تو ہر کوئی سمان ہے سب کے سمان ادھکار ہیں پرکردک درشتگوں سے تو برما جی نے اس میں تھوڑا سا بدلاؤ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی قومیں جن کے پنچان نے پردیسط لوگ ساریلی سرم کر کے اپنا جیوان یاپن کرتے ہیں وہ ساری قوم ارجت مطلب انہوں نے بیتی کو ارجت نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ایسی قوم مطلب بھارت میں تتھا کتے جن کو جاتیاں ہم کہتے ہیں ایسی جاتیاں جن کے پنچانے پردیسط سے زیادہ لوگ ساریلی سرم کر کے اپنا جیوان یاپن کرتے ہیں مطلب ساریلی سرم کر کے ارجت کرتے ہیں اور جیوان یاپن کرتے ہیں وہاں قوم ارجت ہے وہاں جاتی ارجت ہے انہوں نے نہیں کہا اور ان ساری جاتیوں کو ملا کرکے انہوں نے ایک جو انہیس سو ارجت کو ارجت سنگ کی ستھاپنا کی تھی ان کا ارجت سنگ کی ستھاپنا کرنے کا جو دیستہ بڑا بیاپک رہا ایک تو اس سماج سے وہ نرادر مٹانا چاہتے تھے دوسری بات ہے جو اسمانتہ پر یہ سماج ٹکا ہوا تھا اونچ نیچ کی بھاونہ پر اس بھاونہ کے آدھار پر بھی ان سے کئی وار بنارس کے پنڈیتوں نے پوچھا کہ برما جی آپ ارجت سنگ کیوں بنا رہے ہیں تو برما جی نے کہا کہ میں آپ کو ایک سرال بھاسا میں سنگ جاتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ جو سماج ہے جو ارجت قوم ہے ساری قومیں پیٹی میں کھڑے ہوئے لڑکوں کے سمان کے کتار میں کھڑی ہوئی ہیں اور ساری قوموں کے ہاتھ میں جوتا ہے اور ساری قومیں اپنے سے آگے والے کو جوتا مارتی ہیں تو جو سب سے آگے ہے اس کے آگے کوئی ہے نہیں وہ جوتا تو کھاتا ہے لیکن اپنے آگے والے کو جوتا مار نہیں ماتا اور پیچھے والا جو ہے وہ جوتا کھاتا ہے جوتا کھاتا ہے تو اپنے آگے والے کو جوتا مارتا ہے اگر ان کو ہم ملا کر کے اگر ایک گولہ بنا دیں گے تو یہ کیا کریں گے کہ ایک دوسرے کو جھوٹا ماریں گے نہیں پہلی بات جھوٹا کھانے کا اب اس میں کیا ہے پیٹی کے جیسے کھرے ہوئے ہیں وہ ہر کوئی اس لئے مارتا ہے اپنے آگے والے کو چلو آگے والے کو ہم مار رہیں اور پیچھے والا اسی لئے مارتا چلا جاتا ہے سب کوئی اپنے سے آگے والے کو مارتا چلا جاتا ہے وہ ٹھیک اسی طرح سے جیسے اوپر سے نیچے کی طرف لوگ سوسڑ کرتے ہیں میں نے سوسڑ کرنے کا پریائے بنا ہوا ہے تو جب لوگوں کا گھرہ بن جائے گا ان جاتیوں کا گھرہ بن جائے گا پیٹی نے کھڑے ہوئے لڑکوں جو ہیں ان لڑکوں کا یہ گھرہ بنا دیں گے تو جوٹے بھی ماریں گے تو سب ماریں گے ایک دوسرے کو جوٹے مارنے میں بھی برابری آ جائے گی لیکن جب جوٹے کھانے کی بات آ جائے گی تو لوگ اس کو یہ سمجھ کر کے کہ جب جوٹے ہی کھانا ہے سب کو جوٹے لگ رہا ہے تو برما جی نے کہا کہ جب آپ ساریرک سرم کر کے یا سومے ورجت کر کے آپ لوگ اپنا جیوان یاپن کرتے ہو اس لئے آپ ارجت ہو اور چونکہ آپ سواب لگی ہو اس لئے آپ سریشت ہو گاؤتم بودھ نے جس طرح سے کہا تھا کہ سرم سریشت ہوتا ہے انہوں نے سرم سنسکرٹ کی ستھاپنا کیلئے اسی طرح سے برما جی نے اس میں ٹوڑا سا سب دا بلک بڑاو کرتے ہو اس کو کنر ستھاپت کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سب سریشت ہیں اور جو ایسی قومیں جن کے پنچانے پرچس سے زیادہ لوگ دوسرے کی کمائی کھاتے ہیں ساری رکھ سرم نہیں کرتے ہیں ایسی قومیں انرجک ہیں وہ ہم سے چھوٹی ہیں اور انہوں نے کہا کہ سب سے ماتپون کارے کرنے والا جو بھنگی ہوتا ہے سفائی کرتا ہے اس کو یہاں پر سب سے نیچ سمجھا جاتا ہے لیکن سب سے سریشت ہوا ہی ہوتا ہے چونکہ بڑی بھری سے بھری گنڈگی کو ساپ کر کے وہ رہنے لائک بنا دا ہے ایک بات انہوں نے کہا کہ اگر پورے دیش میں سارے بھنگی ایک ساتھ ہڑتال کر دیں تو پھر اُس اسطحیت میں ان انرجکوں کی حالت کیا ہو جس طرح سے ماتپون جو دیوہ بھلے ساہت ساتھ سوڈک سماج یہ بہینر کے نیچے انہوں نے نائیوں کی حرطال کر آتی تھی کہ اب ہم کسی بھی بیدھوہ کا ملکتو پریں گے ہی نہیں یہاں تک کہ جتنے بھی برامان ہیں چھتری ہیں ان کا بھی ہم اب حجامت نہیں بنائیں گے تو سارے کے سارے جتنے اس میں پر سوڈ اتھر صاحب کے داری موچ بڑھ گئے تھا اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ اپنے سے داڑھی مناو اپنی حجامت کرو اپنے بال کاتو ٹھیک اسی طرح سے برما جی نے کہا کہ اگر بھانگی ایسا کر دے تو اس دیش کی حالت جو ہے بڑی خراب ہو جائے گی برما جی کہتے ہیں کہ ساماجک جاگ رکھتا جو ہوتی ہے ساماجک پریورتن کو لا سکتی ہے اور ساماجک پریورتن راجنیتک پریورتن کو سنچالیت کرتا ہے اس لئے ساماجک پریورتن کے بینا راجنیتک پریورتن ہوتا ہے تو وہ دیرک کالک نہیں ہوگا مطلب انہوں نے کہا کہ اگر ساماجک پریورتن کے بینا راجنیتک پریورتن ہو جاتا ہے تو دیرک کالک نہیں ہو سکتا جیسا کہ تمیلنات میں جسٹس پارٹی جو پیریار ساہت کی پارٹی تھی پون بہمت سے آئی تھی اور پھر اچانک ایسے ہاری تھی کہ اس کی جمانت کئی سیٹے ایسی تھی کہ لوگوں کی بیدائیکوں کی جو بیدائیک رہے اور ہمارے یہاں بھی یہی سکتیاں چونکہ ساماجک پریورتن نہیں ہوا اور سارے لوگ راجنیتک پریورتن کی بات کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ سکتا آ جائے گی لیکن ساماجک پریورتن نہ ہونے کی بجے سے جو جادیوں کا سمجھاتا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور آج دیکھیں پورے دیس میں راجنیتک اگر سکتیوں کو دیکھیں پر سکتیوں کو دیکھیں تو ہمارا پھر سے اگر لوگ کا حیاتی پریورتن آگیا پریورتن آگیا لیکن وہ ریٹرو گیسی ہو گیا وہ آپس چلا گیا تو برما جی اس کے پکشدھر تھے کہ ساماجک پریورتن کے لیے انہوں نے کہا کہ سانسکرٹک پریورتن ہونا جروری ہے لوگوں کو اٹھن بہٹھن کھان پان بول چال ہوئے ہیں اچھا چیز چیزوں میں آپس میں سچیست سمتہ بڑھتے ہیں سچیست کا مطلب جانتے ہوئے آپس میں اچھا بیوہار کریں برابری کا بیوہار کریں جو جاتی بھی سمتہ ہیں وہ جاتی بھی سمتہ ایک دن دھوٹ جائے گے وہ ہمارا ایک سماج بنے گا جو سمتہ پر آدھاریت ہوگا اور جب لوگ سب سمتہ پر آدھاریت ایک سماج کا نرمار کر لیں گے تو جو بہوجنوں میں جو عرجتوں میں جاتی بات ہیں وہ جاتی بات سماپت ہو جائے گا جیسے ہم سبنوں کی بات کر دیں تو کوئی تیواری نہیں کہتا ہے کہ اٹھل بیہاری باجبہی باجبہی برامن وہ یہ کہتا ہے کہ برامن ہے سبن لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو بہوجنوں میں کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو چمار ہے وہ تو قرمی ہے وہ تو یادو ہے کیونکہ اس میں آپس میں کوئی سچیرچ سمتہ نہیں بڑھتی گئی اور ابھی بھی جاتی بات قائم ہے تو برما جی کہا کرتے تھے کہ سانسلتک پر جارتن جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے پاس سمتہ پر آدھاریت کوئی تیوہار نہیں ہے اس کے لئے انہوں نے گوتم بودھ کی جو سرامریر سانسکریٹ تھی اس کو لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ویچاردھارا گوتم بودھ نے تھی لیکن کرتی براند کے بعد اس میں جو سانسکریٹ تھی یا تو تھی نہیں یا تو وہاں پر تیوہاروں کا سری جن کیا نہیں گیا تھا یا سیا گیا تھا تو اس کو جو ہیں وہاں پر دوا دیا گیا اور اس کا پورا کپورا برانیا برامنی کرن کر دیا گیا تو انہوں نے پھر سے سمتہ پر آدھاریت تیرہ تیوہاروں کی ستھاپنا گی ان میں سکھ 15 اگست 26 جنبری اور ہمارے جو دیوہ بھولے صاحب کا جینتی بابا صاحب کی جینتی ہے بیریار صاحب کی جینتی ہے اور کئی ایسے تیوہار ہیں جو انہوں نے ستھاپت کیا کہ لوگ آپس میں اپنے گھاروں میں تیوہار منائے لیکن سمسیہ اس بات کی ابھی میڈم بول رہی تھی کہ آخر پڑتا کیوں نہیں ہم جو ہے کسی جگہ پر جا کر کے پردرسل کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں ہمارے پریوار میں بچوں کے بیج میں جس کا سب سے زیادہ آسر سانسکرٹ کا اثر جن کے اوپر پڑتا ہے اپنے گھروں میں تیوہار ہم نہیں مناتے تو برما جی نے کہا تھا کہ اپنے گھروں میں لوگ تیوہار منائے اور سانسکرٹی سانسکرٹی کرن جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سانسکرٹی پریورتن کے لیے اور وہی جو ہے اس کا اگلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہے ساماجی پریورتن کا ہوتا ہے برما جی کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایک ویڈیانک درشتی کون جو تتھا گت گوتم بودھ کی ویچارتھارا پر آدھاری تھے جہاں ہمارے سماج نے سدیوں سے پنرجن بھاگیوات جہاں تھی دیو بھاو کرمکان تھارمی کوریدیاں تھی سامندوات تھا بہت سارے ایسے یہاں پر جو پریجیاں ہیں اور سوسڑ تھا اس کے خلاف انہوں نے آجاد بھارت میں جس سمجھ پر انگریج یہاں سے جا چکے تھے وہاں پر انہوں نے ایک پترکار کے روپ میں کہا جائے ایک کرانتیکاری کے روپ میں کہا جائے اندولنکاری کے روپ میں کہا جائے وہ سماج کے بیچ میں آتے ہیں اور اتنی اچھے طریقے سے جیسے رامار جیسے گرند کا مجھے سن تو نہیں کیسے ٹرائیل میں لگا تو سرکار نے اس کتاب کو جت ہونے سے بچانے کے لئے سرکار کے وکیل تھے کہ انہوں سب بھائجت بھائی کر دیا کہ پرتیاں کہیں بھی رامار کی جلائی ہی نہیں گئے یہ ایک سڑھی اندر تھا اور برما جی اس پچھ میں تھے کہ اچھی بہنس ہوگی تو رامار اور مون سوی جی کتاب یہاں پر بہن ہو جائے لیکن ہوا ٹھیک سرکار ان کے تھے ہماری کوئی نہیں جو اس کا پکش رکھ سکے کہ رامار کی پتیاں جلائی گئی اور رامار کی پتیاں جلائی گئی تھی اس کے پکش میں وہاں پر کیوں جلائی گئی تھی اس کی بھی بات رکھتے لیکن سرکار نے کہ دیا کہ ہی بھی کوئی پتی نہیں جلائی گئی اور برمہ جی ایک لیخ تھے کیونکہ ہمارے سماج نے ساہیت کی کمی تھی تو انہوں نے اتنا اچھا بے جوڑ ساہیت لکھا لوگوں کو سمجھنے کے لئے جسے کران دکھے اور بیسے مانوووات منام رام مھڑوات کئی ایسی کتابیں انہوں نے لکھا تھا مانوووات پرسنو تری ایک بار برمہ جی ہمارے ہاں ہری حرپ سات برمہ جی تھے وہ بتا رہتے کہ ایک بار کانسی رام سے بڑے بڑے نیتاؤ بھائی پٹیل جو گجرات سماس ساستری ہیں بیس بڑی آلے میں انہوں نے پوچھا مانووو کانسی رام صاحب سے کہ آپ کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے آپ کو کتاب لکھنا چاہیے اور کانسی رام صاحب ان ست جتنے انٹیو ریلیکچوال تھے پوپیسر رام ریلیہ ہے بھائی پٹیل ہے اور آئی سلا بھائی تیس ان کے ساتھ میں بیٹھ کیا کرتے تو کانسی رام جی نے اس سمیے پر کہا کہ ارجک سن کے سن ست مہا منہ رام صاحب برما جی نے اتنی کتاب لکھی ہے کہ مجھے کوئی کتاب لکھنے کی آویسکتہ ہی محسوس اچھے تارکیت طریقے سے مہنے مہیٹر مٹیریل سماج کے سامنے انہوں نے رکھ دیئے ہیں لوگوں کی پڑھنے کی آب سکتہ ہے اور کانسی رام صاحب نے اس کو کافی حد تک اتر پردیس اور بیہار جیسے اتر پردیس میں خاص طور پر انہوں نے اس کو اتارا بھی اور ایک بار سمبو سن جس کوئی کارگرام ہوتا تھا تو وہاں پر جو بک اسٹال لگا کرتے تھے اور اسٹال سے ہم لوگ کتاب چھوٹی چھوٹی کھرید کر لاتے تھے برما جی اکثر کہا کرتے تھے سماج کے جو چار چھہتر ہیں جو ساماج چھہتر ہے سانسکرط چھہتر ہے راجنیت چھہتر نے در کے دکھایا تھا انہوں نے ادھا پرستط کیا تھا کہ ایسے کرنا چاہیے بابا سامیٹ کر کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے راجنیت چھہتر میں برلاو کے لئے انہوں نے ربی آئی کا گٹن کیا انہوں نے چناؤ چناؤ بھی لڑا اور سواج بادی آخر سواج لگو کرنے کے لیے سانسکرٹک چھہتر میں دیکھا جائے تو انہوں نے بہت دھم کو آنگی کر کیا اسی طرح سے برما جی کہتے تھے کہ سانسکرٹک چھہتر میں بدلاؤ لانے کے لیے ارجک سنگ کی ستھاپنا کی جا رہی ہے اور جب انہوں نے ستھاپنا کی تو آگے چل کر کے پیریار لالائی چوہدری مہاراست مارتی اور بابو جگدیو پرساد نے کافی حد تک اس کو آگے بڑھایا اور آرثک خیتر میں بدلاؤ کے لیے انہوں نے بابو جگدیو پرساد ستھاپنیل ستھاپنا 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 اور انہوں نے جو یا کہا جس کی نیواز میں رکھ رہا ہوں یا ایک تانتکاری پارٹی ہوگی جس میں آنے والے اور جانے والوں کی کمی نہیں ہوگی اس میں پہلی پیڑھی کے لوگ مارے جائیں گے دوسری پیڑھی کے لوگ جیل جائیں گے جیت انتتو باتو ہماری ہوگی لیکن لوگ کریں گے برمہ جی کا درسن تھا اور برمہ جی اکثر جو ہے ساما جی 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 سادگی جی جی رہے راج نیت کبیر کہے جاتے ہیں مسعودہ تیار کرنے کے لیے پتہ نہیں کہا دیماغ میں آ جاتا تھا سرکار نے بھرتی کی تو انہوں نے جو وہاں سے ویدیابن جاری کروایا تو اس میں لکھا کہ 33 ریلی میں اترین ویدیار تھی جو سندر لی میں لکھتے ہوں وہ ہی آوی دنگ کر سکتے ہیں اور سارے سارے سیکن ڈیویزن اور پرش ڈیویزن کے لوگ جو ہے سکی لکھ اچھی ہونا چاہیے اتنا اچھا مابدن تیار کر کر دیتے تھے سدن کا جیسے سدان راجنیت کی دوش پرنام میں کتاب میں لکھا گیا ہے چودری بھارتی جی نے لکھا ہے کہ ایک وار سدن نے ملائم سین جی مکھی منتری تھے اور ان سے پوچھا کہ برمہ جی برمہ جی جی سے ہمیشہ چاہے جو بھی مکھی منتری رہا ہو برمہ جی وہاں پر سدن میں بات کر دیتے سارا سارا سدن چپ چاپ سنتا تھا بھلے اس کے بیرود میں رہے اور باک آؤ کر جائے برمہ جی بلائم سین جی نے بہر پوچھا کہ برمہ جی اس میں دہے جتیائیں بہت ہو رہی اس کا کوئی سلوسن ہو تو برمہ جی بولے ہم بتائیں گے لیکن آپ مانو کے نہیں کوئی مانے گا نہیں بولے بتائیے نہ ہم سنیں گے تو برمہ جی نے کہا کہ ایک ایسا دل لائے جائے جہاں اس پردیس کے اس راج کے کوئی بھی بیدوہ ہو بیدوہ کی سادھی ہی بیدوہ سے ہو بیدوہ سے کسی تو دہیج ہتیا اپنے آپ رک جائے کیوں رک جائے گی لوگ دہیج کے لالچ میں اپنی پتنی کو اگر کوئی ہتیا کر دیتے ہیں جب اس کو پتا رہے گا ہماری دوبارہ سادھی کسی بیدوہ سے ہوگی تو وہ لالچ جو ہتیا کر دیتا ہے ایسے جو درجن لوگ ہیں وہ ہتیا کرنے کی نہیں سوچیں گے جب انہوں نے اس کی بات رکی تو سارا سارا سار جو میں بات آؤ کر گئے جب کی وہ بہت اچھا مسوڈا تھا اگر اپاس ہو جاتا تو دہیس ہونے والی ہزار ہتیا ہوتی ہیں پرت سال اور روپ نہیں برما جی کو دیکھا جائے تو بابا سام بیٹھ کر ستنا زیادہ پرحابیت تھے اوہ ایس کی پریقشہ پرطم سرین جیسا اوش سرین بہان نے بتایا ہے کہ انہوں نے جو لکھ پریقشہ جو ہے اتیان کی تھی اور اتحاس میں سب سے زیادہ نمبر پائے تھے لیکن راجنیتی اور ساماجی کاندولان میں ان کی اتنی زیادہ بیچلسوی بڑھ رہی تھی کہ انٹر بھی دینے نہیں گئے انہوں نے الہا بھائی کوٹ میں کوکالت کی ہمیسا لکھا کرتے تھے پہا کرتے اسی طرح سے ہمیسا لکھا لکھنے اور پڑھنے میں بیس ترہا کرتے تھے ایک ارجک ساب تائی بھائی 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 اور کسی کارکرکتہ رکھے تھے انہوں نے اسے کہا کہ اگر منا بج جائے تو مجھے کھانے کے لئے نہیں کھانا اور برما جی اپنے ساتھ جو ہے ستو لے کر جاتے تھے ستو جس کو بولتے ہیں اسی کو کھا کر کے اور سیدول کا تارکرم ہوا تھا تو بابا صاحب کے بالی موسکر لیکھ ہے کہ جائیں اور اپنے دیواروں پر لکھ دیں کہ آپ اس دیش کے ساسا کھوں گے تا کہ جب آپ اس راستے سے گجریں تو آپ کو یہ بات یاد رکھے اور اسی تارکرم میں رحمہ منع رام شروع برما جی لکھتے ہیں کہ ساماج جا گروپ ساماج پریورتن کو لا سکتی ہے اور ساماج پریورتن راجنیت پریورتن کو سنچالیت کرتا اس لئے ساماج پریورتن کے بینا راجنیت پریورتن یاد ہوتا بھی ہے تو اہدیر ککالک نہیں ہوگا برما جی تو اتنی زیادہ مکھر ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اگر پوٹیسیم سانائیٹ کا دودھ کے ایک اسی بڑے جار میں ڈال دیا جائے اور پھر اسے باہر مکال لیا جائے تب بھی وہاں کا دودھ ہے وہ جہر ہی ہوگا اس لئے برامر وادی مول صدھار کی لوگ برامر واد کے چلتے کندو دھر میں صدھار کی گنجائیس نہیں کی جا سکتی کیونکہ گنجائیس جو ہے اگر ہوتی تو آر سماجیوں نجدی طرح سے فوغو گنڈا رچا تھا تو سماج کبتا صدھر چکا ہو تھا اس لئے اسے بدل دینا ہی جی ضروری ہے مہا اپنے آپ کو سریش پرمانیت کرنے کے سبا اور کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے مکہ ماندری کون تھے اس کی جانکاری تو مجھے نہیں ہے کسی مکہ ماندری نے جتنی بھی حاشٹل تھے جتنی بھی پستکالہ تھی وہاں پر سممان کے لئے دھرم پریورتن کریں اور بابا صاحب کا جو ایک کتاب تھی کیا نام اس کا جات بھی کا اچھے دونوں کتابوں کو سوہاں کی سرکار نے پرتبندیت کر دیا تھا کل کتابوں کی بہالی کے لئے رام شروع برما جی نے بیریار للائی سن یاد سات بلکر کے ہائی کوٹ نے پٹیسن دائر کیا اور اس صاحب جس جت کر لیا گیا تھا اس کو لوگوں نے بہال کر وایا بابا صاحب میڑکر نے کتاب لگی تھی سن مان کے لئے دھرم پریورتن کریں اور جات بھید کا اچھے ان دونوں کتابوں کو اپتر سرکار نے افسوس لیجئے کہ ان سرکاروں کی کتنی کنٹھت مان سکتا ہے جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ کانگریس آئے گی مجھے پردیس میں تو بدلاؤ کریں لیکن آپ لوگ دیکھئے کمال نا تو ہیرین سہستری کا کارکم کروار رہا چھوڑا میں اور چرار ورمدانہ کرتا ہے تو آپ اس سے ہی سماج کی بدلاؤ کی امید کریں ابھی میں دیکھا کہ کئی گروپوں میں سیہاول کے بدائے کمال سور پٹیل کو کارکار کارکاری میں کانگریس کے سامل کر دیا گیا تو بدھائیوں کا تاتا لگا گوا ہے تو ایسے لوگ چاہے جہاں بھی رہیں گے وہاں پر دیکھا جائے جا کر کے اپنے سماج کا کچھ نہیں کر سکتے اس لئے نہیں کر سکتے کہ موبر کٹے جیسے ہوتے ہیں تو جات کے کارن اگر کوئی کہ بدلاؤ کر دے گا تو اس سماج سے مندری بہت ہوئے مردان مندری بھی ہوئے لیکن ساماج کوئی بدلاؤ نہیں ہوا برمہ جی کے بارے نگر دیکھا جائے تو کئی بار مکہ مندری کا کانگریس کی طرف سے بھی آفر دیا گئے لیکن برمہ جی بدھائک بنے رہے مندری کے لالت بنی آئے ایسے تیاغی تھے اس لئے ان کو راجنیت کا کبیر کہا جا ہے رام شروع برمہ جی اگر دیکھا جائے ان کا بیٹت اتنا اچھا تھا اگر دیکھا جائے کہ اپنے ڈیٹت پہ چلتے اور لوگ گریتا پہ چلتے جو ہے وہاں پر کئی بار بدھائے کہے اور برمہ جی ہمیسے کہا کرتے تھے ہمارے دیس میں جو ہمارے دیس کی ارث وستہ چرمراتی کیوں ہے ہمارے دیس میں جو مندروں میں دان اور جو بھی دکھنہ جاتی ہے جو وہاں پر جاتا ہے اس دھن کو واپس لانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور جنتہ کی جو جمین ہے اس کو مندر اور مجھار کے لئے آونٹیت نہیں کیا جانا چاہیے انہوں نے اس کے لیے جو ہے کہا تھا جو سماج کا پیسہ چلا جاتا ہے یا تو یہاں پر واپس بلایا جائے اور جو جمین وغیرہ مندر مسجد کو دی جاتی ہے جو دھرمات کے لئے دی جاتی ہے اس جمین کو نہ دے کر بلکہ اسکول کالیج اور اسکتال بنبائے جائیں اور انہوں نے ایک سرکاری بیجائق بھی اس سمبند میں لائیا تھا اگر برما جی ہم بات بیوہ دے بیوہ پتھت کے نام سرکت بیوہ پتھت ساتھ جو ہے پرتی جی پر کرتے ہیں کہ آج سے ہم دونوں ایک پتھ پتھنی ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ جی بیوہ سمتہ تا چرن کریں اور بھارت میں دیکھا جائے تو اس کا کافی پرچلن ہو رہا ہے اور جب کسی دیہانت ہو جاتا ہے کوئی مر جاتا ہے تو اس سمائے پر جی پرچلن میں آتا کہ جب ارثی نکلتی تھی سو آترا نکلتی تھی تو رام نام ستھ کہا در دی تو برما جی نے اس کو پورا بدلوہ کر کے ایک کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کی جو انتی میاترہ ہے اس انتی میاترہ جن میں مرد ستھ ہے جن میں مرد ستھ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہ تا جائے برما جی جو اگر دیکھا جائے جی جی ون جی جی آگی تو تھے لیکن اتنے ہی نربیق اور سہاسی اور ان کا تر کتنا زیادہ مجبوط تھا بھائی جانی اور تارکی درشتی کو اتنا پرول تھا کہ دوسمن چاہے جتنا بڑا رہے سدن کے اندر رہا ہو چاہے سدن کے باہر رہا ہو کبھی ان کے سامنے وہ ٹھکا نہیں اور برما جی ہمیسا کہا کرتے کہ لوگوں کے اندر سکھا آنا آوشیق ہے اور سکھا کہ انہوں نے دونوں پہلوم پر دیکھا جائے کہ سکھا پہلوم ہوتی ہیں ایک ہماری ساماجک سکھا ہوتی ہے دوسری ہماری اکاردم سکھا ہوتی ہے ہماری اکاردم سکھا ہوتی سواب لام من دیتی لیکن ہماری ساماجک سکھا ہوتی ہے سواب بنا سواب بناتی ہے اگر سواب بناتی ہوتی ہے اور اگر گریمہ ہمارے سماج میں آتی ہے سمریت ہوگا اور ہمارے یہاں ایک راشت بن سکے گا چونکہ ہمارا بھی دیش راشت نہیں بن سکا تو راشت تیتا کی بھابنہ ہونا چاہیے راشت تیتا کی بھابنہ سماج کے اندر نہیں آئی تو برما جی اگر دیکھا جائے تو مہان دارس نکھ تھے اور راج میرے کبیر بھی کہا جاتا ہے اتر بھارت کا دیکھا جائے تو آم بیٹھ گر بھی کہا جاتا بھارت نے کہا کہ ہمارا ارجک سنگ بھڑا تو اس کے لئے ارجک سنگ بیٹھ کر بیشار کرنا چاہیے پہلی بات دوسری بات ہے جو سماج جہاں چاہو بیچ جو بار مر واد بھار جانے کی اور پیاس کرنے کی آو شکتا ہے بدل چونکہ صدیوں کی گلامی ہے تو کہتے ہے کہ دور نہیں ہوگی لیکن ایک دن دور ہوگی اس کی ہمیں آسا کرنا چاہیے ساتھی وہ آپ لوگوں نے ہمیں سمجھ دیا میں اس کے لئے